ہم آدھیکال سے ان جنگلوں میں واس کرتے آئے ہیں یہ جنگل ہمارے ہیں دھرم پریورتت کر کے انگریز ہم سے ہمارے جنگل نہیں چھین سکتے بھائیو انگریزوں کے سامنے مت دھکو آتمر سممان کے لیے کھڑے ہو برسا کے انویائی گاؤں گاؤں میں جا کر برسا کی اس شکشہ کا پرچار کرنے لگے اس کے کہنے سے ونواسیوں نے انگریزوں کو لگان دینا بند کر دیا یہ سب دیکھ انگریزی حکومت تل ملا گئی اور انہوں نے بغاوت بھڑکانے کے جرم کے لیے برسا کو دھائی سال کی کٹھور کاراواز کی سزا سنائے لیکن برسا کا آندولن اب رکنے والا نہیں تھا نہ ونواسیوں نے لگان دیا نہ بیگاری کی برسا کے چھوٹنے پر سارے ونواسی اس کے گاؤں میں کھٹا ہو گئے برسا کی کرانتی کی پکار سے سنگھ بھومی چھائے باسا اور رانچی کے جنگل گونج اٹھے اب وقت آ گیا ہے جب ہم اپنی زمینیں انگریزوں سے واپس لیں گے اور ایک نئے سکیو کا آرمب ہوگا ہم اس تھرتی کے پرتر ہیں اور یہاں ہمارا راج ہوگا برسا گاؤں گاؤں گھوم کر انگریزوں کے خلاف مورچہ بڑھانے لگا برسا کے انویائی تیر کمان سے لڑ کر بھی انگریزوں کی بندوقوں پر بھاری پڑھنے لگے وہ جنگل سے آتے اور انگریزوں کو مال کر غائب ہو جاتے جس طرح برسا ہم پر اور ہمارے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے ایسے تو عیسائی دھرم کا یہاں انت ہی ہو جائے گا برسا ونوازیوں کو عیسائی بننے نہیں دے گا ہم برسا کے سر پر بھاری انام رکھیں گے پھر دیکھتے ہیں وہ بھاگ کر کہاں جاتا ہے ہاں کیوں نہیں روپیوں کے لالت سے بھی کسی ونوازی نے برسا سے غدداری نہیں کی اور انگریزوں کو ایک کے بعد ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا ایک باہر جنگل میں کھانا بنانے کے دھوئے سے انگریزوں کو برسا کے ٹھکانے کا پتا چل گیا سب ہی ونواز سردار برسا سمیت پکڑے گئے اور انہیں سخت کاراگار میں ڈال دیا گیا برسا کی کمار اور پیروں میں لوہی کی بیڑیاں ڈال اسے ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند کر دیا گیا انگریزوں نے اس کے کھانے میں آرسینک نام کا زہر ڈال کر اسے مروا ڈالا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وہ حیزے سے مر گیا ماتر پچیس ورش کی آئیو میں برسا اپنے دھرم اور دیش کی رکشہ کے لیے شہید ہو گیا پچیس سال میں اتنا کچھ کرنے والا قیام انسان نہیں ہو سکتا اور یہی کارن ہے کہ برسا منڈا کو بھگوان کا اوتار مانا جاتا ہے آزادی کے بعد کانگریز کی سرکار بن گئی اور انہوں نے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے بھگوان برسا منڈا کے اتحاس کو پستکوں سے غائب کروا دیا لیکن بھگوان برسا منڈا آج بھی سب ہی ہندوستانیوں کے دلوں میں جیویت ہیں ہم چاہے گاؤں میں رہتے ہو یا شہروں میں ہم سب ونواسی ہیں کیونکہ ہم سب جنگلوں سے ہی تو آئے ہیں بھگوان برسا منڈا سب ہی ونواسیوں کے بھگوان ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں